20th century میں جپان اپنی اکونومی کو سٹرونگ بنانے کے لیے اپنا خود کا ایمپائر بنانا چاہتا تھا پر اس یوجنا میں نیچرل ریسورسز ہی جپان کو پیچھے کھیچ رہے تھے جس کے کارن جپان نے منچوریا پر اٹیک کر اسے اپنے کبجے میں کر لیا لیکن منچوریا پر اٹیک کرنے کے بعد جپان اور چائنہ کے بیچے سینو جیپنیز وار چھڑ گئی اس وار کے لیے اب جپان کو اور بھی نیچرل ریسورسز کی ضرورت تھی ان ریسورسز کو کھوجنے کے لیے جپان نے فرنچ انڈو چائنہ پر نجر ڈالی لیکن اس بار امریکہ بیچ میں آیا اور سبھی جیپنیز ایسٹس کو فریز کر دیا گیا اور ٹریڈ پر روک لگا دی جس سے اب جپان بچا کچا اویل بھی نہیں کھرید پا رہا تھا تیل کی کھوج میں جپان نے بریٹیش ملایا اور دچ ایسٹ انڈیز پر بھی اٹیک کرنے کا پلین بنایا اور اس سمیں بھی امریکہ جپان کے بیچ آ رہا تھا یو ایس کے لگتار انٹروینشنز کے چلتے جپان نے یو ایس کے پیسیفک فلیٹ میں بیس پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا اب جپان کو لگا تھا کہ ایسا کرنے سے امریکہ شانت ہو جائے گا اور جپان کے ٹریڈ میں بھی کوئی رکاور نہیں آئے گی لیکن جپان کو کیا پتا تھا کہ اس اٹیک کے چلتے جپان نے اپنی ہی مشکل بڑھا لی تھی اور اس کے بعد ناغہ ساکی اور ہیروشما کے اٹیکس تو ہم سب جانتے ہی ہیں